ہیلو پرینٹس سواکت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سپورٹس ان کیرکٹ میں اس وقت میں آپ کو کیرکٹ سیلیٹری بڑی بڑی خبر ہے آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو اچھا چھے ویڈیوز مل سکے پہلی بڑی خبر کرو کر ایک خبر نکل کے آ رہی ہے میز باول حق کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ نیوز یہی ہے کہ می انہوں نے چھوڑ دیا ہے میز باول حق نے ایک سال سے وہ ایک سال سے وہ ہیڈ چیپ سیلیکٹر تھے اب انہوں نے یہ پاد چھوڑ دیا ہے اور دوسری بڑی خبر کرو کر یہ خبر نکل کے آ رہی ہے ٹرائیوڈیس بوائل اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کین ویلیم سن نمبر چار پر بلے بازی بہت ہی زبردست کرتے ہیں اور پوری ٹیم کو یہ سمار رہے ہیں ویلیم سن نمبر چار پر کھیلتے ہوئے جو یوہا کھلاڑی ہیں ان کو بھی بہت فائدہ مل رہا ہے ویلیم سن کی نمبر چار پر کھیلنے پر کیونکہ ویلیم سن ایک طرح ایک طرح ٹیم کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور دوسری طرح یوہا کھلاڑی اپنا جو کھیل ہیں وہ دکھاتے ہیں پریشر کے بینا یہ سب کچھ ممکن کی ویلیم سن کی ٹیم میں ہونے سے ہو رہا ہے اور تیسری بڑی خبر کا روکر ہے یہ خبر نکل کے آ رہی ہے سیم بیلنگ کے حوالے سے انگلینڈ کی کیرکٹر سیم بیلنگ نے کہا ہے کہ سیم کورنر بہت ہی زبردست گین باز ہے بہت ہی زبردست آر رونڈر ہے ان کیا بہت ہی خطرناک ٹیلنٹ ہے اور وہ سپیشل ٹیلنٹ کے ساتھ کیرکٹر میں آ چکے ہیں بہت ہی زبردست کھلاڑی ہے جتنا زبردست کے وہ بیٹ سمین ہیں اتنا زبردست وہ گین باز بھی ہے اور جتنا گین باز وہ اچھا زبردست ہے اس نے اتنا ہی زبردست وہ فیلڈر بھی ہے یعنی پورا کمپلیٹ آر رونڈر وہ ہے اور سپیشل ٹیلنٹ اس میں ہے یہ کہنا ہے سیم بیلنگ کا اور آخری خبر کا روکر ہے یہ خبر نکل کے آ رہی ہے اجیت اگر کر کے حوالے سے اجیت اگر کر نے کہا ہے کہ اس سال جو تین ٹیمیں پلی آپس میں پہنچیں گے ان تین ٹیموں کا انہوں نے نام بتائے ہیں اور انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ تین ٹیمیں پلی آپس آپس کے لیے ضرور پلی آپس میں پہنچیں گے جن میں مومبائی انڈین ڈیلی کیپٹل اور کلکتر نائٹ رائیڈر کی ٹیم ہے جو اس وقت بھی بہت زبردست سے فارم میں چل رہی ہیں تین ٹوئی میں اور ان کا کہنا اجیت اگر کر کے کہنا ہے کہ یہ تین ٹیمیں ہی پلی آپس میں پہنچیں گے اور زیادہ جانکاری کے لیے چینل کو سبسٹرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کچھ اچھی ویڈیوز مل سکیں شکریہ شکریہ